3 سبتمبر 2023 سے پورے قطر میں یونیفائیڈ ریدار سسٹم کام کرنا شروع کر دے گا یونیفائیڈ ریدار سسٹم کو آل دی کونیٹ کیا گیا ہے قطر میں جتنے بھی ریدار کیمراز ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سرکوپس سی سیٹیوی کیمراز نصب ہے ان کے ساتھ بھی اس یونیفائیڈ ریدار سسٹم کو کونیٹ کر دیا گیا ہے اس کی ایکٹیویشن اس کی فنکشننگ اس کا کیپچر کرنا وائلیشن کو 3 سبتمبر 2023 سے شروع ہو جائے گا اگر 3 سبتمبر 2023 سے کوئی بھی شخص اگر قطر میں گاری ڈرائیو کرتا ہے اور وہ سیٹ بیل کا استعمال نہیں کرتا یا گاری چلاتے ہوئے وہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں یہ کیمرے کی آنکھ اس کو فوراں کیپچر کر لے گی اور اس کے بعد اس کو وائلیشن کنسیدر ہوگی جس کی صورت میں اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم ہیٹ فون استعمال کر سکتے ہیں کیا وہ وائلیشن کنسیدر ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے متعلق گزشتہ روز ایک آرٹیکل پبلش ہویا ہے قطر کے نیوز پیپر میں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ ہیٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو وہ وائلیشن کنسیدر نہیں ہوگی اور نمبر 2 اگر آپ اپنا موبائل فون گاری کے دیشگوہ سٹینڈ پر رکھتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ بھی وائلیشن کنسیدر نہیں ہوگی وائلیشن کنسیدر ہوگی وائلیشن اگر آپ کوئی بھی الیکٹرونک دیوائز پر ویجول دیکھتے ہیں اور آپ گاری چلا رہے ہیں تو وہ وائلیشن کنسیدر ہوگی یا آپ گاری چلاتے بعد کوئی بھی سرچنگ کر رہے ہیں موبائل فون سے یا کوئی بھی ٹائپنگ کر رہے ہیں ایون کہ وہ ٹائپنگ آپ نیویگیشن کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی وائیلیشن کنسیدر ہوگی اس لیے اگر آپ کو کسی لوکیشن کا نہیں پتا کسی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نیویگیشن ایپ کے ذریعے اپنی جو مدل کا لوکیشن ہے اس کو پہلے ہی سرچ کر دیں گاری ڈرائیو کرنے سے پہلے اور اس کے بعد آپ گاری چلانا شروع کریں تو آرٹیکل 55 جو ہے قطر ٹرافک لاکھا وہ اس بات کے وضاحت کرتا ہے کہ اگر آپ الیکٹرونک دیوائس پہ ویجول دیکھتے ہیں یا آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو یہ وائیلیشن کنسیدر ہوگی اگر آپ گاری چلاتے وقت اگر یہ دونوں کام کرتے ہیں تو اس لیے تین ستمبر سے قطر میں موجود جتنے بھی کیمراز ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے یونیفائی زیدہ سسٹم کے ساتھ جتنے بھی سیسی تیوی کیمراز جو سرکوں پر نصب ہیں وہ بھی کنیکٹ ہوں گے یونیفائی زیدہ سسٹم کے ساتھ اور اگر آپ نے سیسی بیل کا استعمال نہیں کیا اور اگر آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں یا ویجول دیکھ رہے ہیں تو ان سوٹوں میں آپ کو فائن ہوگا دیکھیں یہ جو کانون بنائے جاتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ایمپلیمنٹ کی جاتے ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی حفاظت کرنا ہے بہت سارے ایکسیدنٹ کی جو مہن وجہ ہوتی ہے اس کی مہن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گاری چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں آپ کی اٹینشن ڈائی ورٹ ہوتی ہے آپ کی اٹینشن جب موبائل فون کی سکرین کی طرف ڈائی ورٹ ہوتی ہے اور اس وجہ سے میجر جو ایکسیدنٹ ہوتے ہیں ایک کسیدار میں ایکسیدنٹ کی وجہ جب آپ گاری چلاتے ہیں آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اٹینشن ڈائی ورٹ ہوتی ہے یہ ایک مہن وجہ ہوتی ہے آپ کے ایکسیدنٹ ہونے کی تو حکومت کی جانب سے اس طرح کے جو قانون بنائی جاتے ہیں یا ٹرافک دپارٹمنٹ کے طرح سے اس طرح کے جو کام کیا جاتے ہیں اس میں آپ کی لائف کی حفاظت کرنا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس لئے آپ قطع کے زیزیدنٹ ہیں آپ قطع کے سیٹیزن ہیں آپ کا کام بنتا ہے حکومت کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ ایک کامن گول ہے اس میں صرف قانون بنانے سے ہمیں وہ گول اچیو نہیں ہو سکتا اس حکومت کو جب تک وہاں کے زیزیدنٹ جو ہیں یا وہاں کے سیٹیزن ہیں کیونکہ یہ شیئر رسپونسپلٹی ہے دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور اس میں ہم سب کی اپنی حفاظت ہے جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ اتنا سوچ لیا کریں کہ ایک تو یہ ٹرافک وائلیشن ہے اللہ نہ کرے آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پیچھے آپ کے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو خدارہ جب بھی گاری ڈرائیو کریں موبائل فون کا استعمال بلکل نہ کریں کوئی بھی الیکٹرونک ویجل دوائیس ہے جو ہے جس میں آپ کچھ اگر دیکھنا چاہتے ہیں گاری ڈرائیو کو تب بلکل اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے صرف یہ سوچ کہ استعمال کرنا کہ میں استعمال کروں گا تو مجھے وائلیشن ہوگی مجھے فائن ہوگا مجھے فائن پے کرنا پڑے گا یہ سوچ سفائن والی سوچ مت رکھیں یہ سوچ رکھیں آپ گاری ڈرائیو کریں تو آپ کی پوری 100% اٹنشن روڈ پر ہونی چاہیے آپ کی اٹنشن موبائل کی دیوائز پر نہیں ہونی چاہیے آپ کو گاری چلاتے وقت آپ کو موبائل کا استعمال نہیں کرنا یہ موبائل کو کچھ ٹائپ نہیں کرنا کچھ سرچنگ نہیں کرنی کوئی ویڈیو سرچنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ جو چیزیں یہ آپ کے ایکسیڈن کا موجب بن سکتی ہیں اور آپ کے پیچھے ایک خاندان ہے ایک فیملی ہے جو آپ کی واپسی کے لئے انتظار کر رہا ہوتا ہے اس لئے آپ سب سے گزادش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں اپنا بہت یاد رکھئے گا خدا حافظ